موسیقی خداوندی اسمسی کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو خداوند کا شکر ہے اس نے آج ہماری زندگی میں ایک اور سب بکچی ہے تاکہ ہوشنا ٹیلی ویجن جو کہ برکتوں کا جہان ہے خداوند کے مقدس کلام کے ساتھ ہم اپنی سب کا آغاز کر سکیں خداوند کی شکر گزاری ہے کہ خدا نے ہمیں یہ خوبصورت چینل دیا جس کے وسیلہ سے ہم اپنے دن کا آغاز خدا کے مقدس کلام کے وسیلہ سے کر سکتے ہیں تو آج ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ مہمان ہے جن کے وسیلہ سے ہم خدا کا کلام سیکھنے والے ہیں میں ان کا تعرف کروایا دیتا ہوں آج ہمارے درمیان بشب امانت صاحب ہے جن کا تعلق گتسملی پینتکاسٹل چرچ کے ساتھ ہے اور ان کا گاؤں بھٹھل ہے وہ آج ہمارے ساتھ خداوند کے مقدس کلام کو شیئر کرنے کے لیے موجود ہیں ہم پازی صاحب کو ویلکم کہتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج خدا کے خادم اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہم سب کو سکھانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں سو آئیں ہم اپنے آج کے پروگرام کا آغاز خداوند کے مقدس کلام کے وسیلہ سے کریں آئیں میرے ساتھ خداوند کے مقدس کلام کی تلاوت سنیں گلتیوں کے نام مقدس پلوس رسول کا خط اس کا چوتھا باب اور اس کی چوتھی آیت کی تلاوت ہم سنیں گے نئے اہدنامے میں گلتیوں کے نام مقدس پلوس رسول کا خط اس کا چوتھا باب اور اس کی چوتھی آیت میں یوں مرکوم ہے لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متاحت پیدا ہوا خداوند کے مقدس کلام کی تلاوت ہم سب کی زندگی کے لیے برکت کا باعث ہو آمین آئیے ہم اپنے سر خداوند کی حضوری میں جھکائیں اور خداوند کے حضور ام دعا کریں میں چاہتا ہوں کہ بیشپ امانت صاحب اس دعا میں رہنمائے کروں اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں آنکھیں بند کریں دعا کرتے ہیں مہربان پیارے آسمانی جلالی قدوس باب تیرے پاک اور مقدس بیٹے اپنے خداوند یسوس مسیح کے جلالی القادر نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تُو نے آج شبو ہمیں اپنے فضل سے خداوند اس چینل پر بولا کر وقت دے کر خداوند ہم پر یہ بڑی بہربانی فرمائی شکر گزار ہیں خداوند اوشنا ٹی وی چینل کے لیے جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پریڈ فارم ہمیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم پوری دنیا کے اندر تیرے نام کو جلال عزت دے سکیں تیری بشارت اور کلام کو پونچا سکیں خداوند آج کی ہماری یہ ساری گفت و شنید تیرے جلال کا سبب بنے سننے والوں کے لیے برکت کا باعث ہو مسیحہ کے پاک اور جلالی پیارے نام میں آمین بشپ صاحب خداوند کی شکر گزاری ہے کہ آج ہم پروگرام آفتہ بے صداقت میں یہاں پر موجود ہیں اور آپ خدا کا کلام ہمارے لیے لے کے آئے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ خدا کا کلام باتے ہیں جی شکریہ خداوند آپ سب کو برکت دے جی جو ہم نے خداوند کے کلام میں سے حوالہ اپنے لیے چونہ ہے یہ بڑا برکت خوالہ ہے یہ اس خدا کے عظیم خادم کی وسیلہ سے اللہ ہی مکاشوہ اس کو جو خدا کی جانب سے حاصل ہوا ارسول پالوس جو کہ یہ ایک واحد ارسول ہے خداوند یسو مسیح کا جس کو آسمان تک جانے کا بھی شرف حاصل ہوا تو اس نے یہ بات بڑے ایک ہمیں مدبانہ طریقے کے ساتھ سمچانے سکھانے اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمیں جو ہمارے درمیان پہنچائی ہے تو اس حوالہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسو مسیح کا جو دنیا کے اندر آنے کا ایک عظیم منصوبہ تھا جو عظم سے ہی خدا باپ نے بنین و انسان کے ساتھ بھلائی اور محبت کرتے ہوئے بنا رکھا تھا کیونکہ وقت کا انتظار کرتے ہوئے بہت ساری پشتیں اس زمانہ میں سے گزر گئیں لیکن ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں ہمارے اوپر بڑا یہ خاص فضل ہوا چونکہ ہمیں اس آخیر زمانہ کے اندر اس دنیا کے اندر تخلیق کیا گیا بھیجا گیا تاکہ ہم اس مقاشوے کو پاتے ہوئے دنیا کے اندر ہم مسجی یا سپر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے جو ہے زندگی گزاریں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ یقیناً خدا یہ سمسی جو ہے یہی ایک وحد ہستی ہے جو پوری دنیا کے اندر نجات دہندہ ہے کیونکہ اس نے یہ فرمایا ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا وہ خلاق نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا تو وقت کا جب ہم پڑھتے ہیں کہ وقت پورا ہوا یعنی کہ خدا ہمیشہ ہمارا جو ہے وہ ترتیب کا خدا ہے اس نے ترہ بطرہ حصہ و حصہ اپنے انبیاء کو نبیوں کو کلام دے کر اپنی آواز دے کر شریعت دے کر صحیفے دے کر بھیجا لیکن لکھا ہے کہ اخیر زمانہ میں اس نے اپنے بیٹے کی معرفت ہم سے کلام کر کے ہمیں یہ حوصلہ بخشا کہ خداون یسو مسیح جو کہ خدا باپ کا حقیقی بیٹا ہے کلمہ ہے کیونکہ اس کلمہ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو کلمہ متقلم سے کبھی بھی جدا نہیں ہوا کیونکہ متقلم کا اور کلمہ کا آپس میں چولی دامن کا جو ہے رشتہ ہوتا ہے اور اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں مقدس یحنہ ارسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے اندر جب ہم اس کا پہلے باپ کا پہلی آیت کو ہی دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اگر اس کے ہم اصل مطن کے اندر جاتے ہیں عبرانی کے اندر لکھا ہے ابتدا میں کلمہ تھا یعنی کہ کلمہ وحد ہے کلام جمع ہے تو کلمہ خدا کا جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہی خدا یسو مسیح ہے جس کے مطلق رسول پالوس نے بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہم 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 جی اس بیٹے کو بھیجنے کا جو خدا کا ایک عظیم منصوبہ تھا وہ تھا عورت کی نسل ہم کیونکہ بھاگی ادن کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب آدم جو ہمارے بزرگ باپ جو جدہ امجد ہیں جدہ امجد ہیں ان کے وسیلہ سے جب خدا نے کلام کیا تو وعدہ کیا کہ میں عورت کی نسل اور عبلیس کی نسل کے درمیان عداوت دالو گا تو یہ عورت کی نسل مسیح خداوند ہی ہے کیونکہ ہم سب جو ہیں آدم کی نسل ہیں لیکن وعد ہستی ہے جو خدا یسو مسیح ہے جو خدا کا بیٹا ہے خدا کا کلمہ ہے جو کلمت اللہ ہے جس پر دنیا ایمان لاتی ہے اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ جہاں میں ہوں گا وہاں میرے لوگ بھی ہوں گے تو وقت پورا ہو گیا تو لکھا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متعد پیدا ہوا یہ پہلی بات ہے کہ خدا من یسو مسیح شریعت کے متعد پیدا ہوا ہے اور شریعت ان کو دی گئی جب اس نے قوم بنی اسرائیل کو اپنی خاص قوم ہونے کے لئے چن لیا بلالیا مقرر کیا اور بزرگ موسیٰ جو کہ شریعت کا لکھنے والا خدا اس کو شریعت دینے والا لینے والا وہ اسی کے وسیلہ سے جب خدا کی شریعت بزرگ موسیٰ کو ملی تو شریعت کے اندر جتنے بھی قوانین تھے جتنے بھی قانون رکھے گئے تھے جتنے بھی آئین رکھے گئے تھے ان سارے آئین کو پورا کرتے ہوئے سارے قوانین کو پورا کرتے ہوئے خدا من یسو مسیح اس دنیا کے اندر آئے تو شریعت کے متحد پیدا ہوئے تو لکھا ہے کہ جب شریعت کے متحد پیدا ہوا کس لیے شریعت کے متحد پیدا ہوا تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑا لے ان کو چھڑا لے یعنی کہ جو لوگ شریعت کے پاباندہ ہیں شریعت کے مطابق صدقی گزارتے ہیں شریعت کے اوپر عمل کرنے کے وسیلہ سے وہ راست آباز تھیرنا چاہتے ہیں لیکن شریعت کے اوپر کوئی بھی شخص جو ہے پورا نہیں اتر سکتا کیونکہ شریعت زوراور ہے اور انسان کمزور ہے ہے جی انسان جب کمزور ہے تو وہ شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا اور نہ وہ شریعت کو پورا کر کے جو ہے راست آباز ٹھہر سکتا ہے لیکن خدا باپ نے ایسا انتظام کر دیا جو کہ عورت کی نسل سے اس نے اپنے بیٹے یسو مسیح کو جو بھیجا تو جب وہ دنیا کے اندر آیا تو اس نے جب دنیا کے اندر آ کر سب سے پہلے اس نے شریعت کے مطاحت پیدا ہوتے ہوئے جو شریعت کے مطاحت ہیں جو شریعت کے مطاحت زندگی گزارتے ہیں یہ غالباً اہل یہود کی طرف اشارہ ہے اور قوم بن اسرائل کی طرف اشارہ ہے اور بزرگ موسیٰ کی مرفت جو شریعت دی گئی ہے سب سے پہلے خداون یسو مسیح انہی کے لیے آیا جو شریعت کے مطاحت تاکہ شریعت کے مطاحتوں کو مول لے کر چھڑا لے مول لے کر چھڑا لے اور خداون یسو مسیح ان کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے اور خداون یسو مسیح ان کی قیمت ادا کی اور یہ قیمت بڑی مطلب کہ بہت زیادہ بے تاشا دنیا کے اندر نہ تو کوئی سونا نہ کوئی چاندی نہ کوئی اور ایسی کوئی قیمتی چیز انسان دے کر جو ہے اپنی مخلصی اور اپنی ازادی حاصل کر سکتا ہے بلکہ اس نے اپنی ہی جان کو دے کر جو ہے بے شک ان کو جو سب سے قیمتی تھی جو سب سے قیمتی تھی ہاں جی تو وہ شریعت کے مطاحتوں کو مول لے کر چھڑانے کے لیے اس دنیا میں آئے تاکہ آج بھی سب سے پہلے جب خدا یسی اس دنیا کے اندر آئے تو اہل یہود میں سے آئے اور اہل یہود میں ہی انہوں نے منادی کی اور اے قوم بلک اسرائیل ہی کو ان کو یہ بتایا اور کیونکہ لکھا گیا ہے کہ میں اسرائیل کی خوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں کیونکہ جو لوگ ہو چکے ہیں جو لوگ گم ہو چکے ہیں جو لوگ آوارہ گرد ہو چکے ہیں یسی مسی ان کی تلاش کرتے کرتے جو ہے ہم تک پہنچے ہیں تو یہ اس نے شریعت کے متحدوں کو مول لیا سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ قوم بن اسرائیل ہے جتنے بھی خدا بن یسی مسی میں امان لاکر زندگی گزارتے ہیں وہ یہودی ہیں وہ اسرائیلی ہیں وہ ابراہام کی نسل ہیں اور یسی مسی ان کو ان میں سے اللہ کر کے کہتا ہے کہ تم میرے گلہ کی بھیڑے ہوں یسی مسی جب شریعت کے متحد پیدا ہوا تاکہ شریعت کے متحدوں کو وہ مول لے اور مول لینے کے لیے اس نے خود اپنا ہی فدیہ دے کر ان کو مول لیا اور آج جو کوئی بھی یسی مسی کی کروانی پر اس کے کفارے پر امان مول لاتا ہے وہی شخص جو ہے عبدی زندگی کا وارث ہوتا ہے اور وہی یسی مسی کا پہرکار ہے اسی کے لیے یسی مسی کی جو کربانی ہے وہ بے شبہا قیمتی کربانی اس کے لیے بڑی بہت بہت آہ ہے بیشم صاحب اصل میں یہاں شریعت کی ہم بات کر رہے ہیں اور میں شریعت کے تعلق سے تھوڑا صاحب چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ شریعت کس طرح اس انسان کو پاکیزگی دینے میں ناکام رہی شریعت اس لیے پاکیزگی دینے میں وہ ناکام رہی کیونکہ شریعت بائیوی مقدس کے اندر رومیوں کے خات کے اندر لکھا ہے کہ شریعت جو ہے وہ پاک ہے بے شک غلام ہے اس لیے انسان جو ہے وہ خدا کے سارے اس نظام کو جو ہے وہ اپنے بدن پر لے کر پورا نہیں کر سکتا اس لیے انسان ناکام رہا ہے وہ شریعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا کیونکہ ناظرین ابھی وقت تو ہے چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد واپس آتے ہیں